موسیقی 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 دھو کر اس کو واش کر کے اچھی طرح درائے کر کے تو اس کو اتنا اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ صاف سترہ کیا جا رہا ہے کہ تب وہ افتاری کے دسترخوان پر پہنچے نہ کہ ایسے ہی اٹھا کر سیدھا پہنچا دیا جائے وہاں پر اور جی ناظرین یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پیمٹس ہسپیڈل کے باہر لگایا گیا تو یہاں پر خواتین کی بھی کافی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے تو ان کے لئے الگ سے یہاں پر دسترخوان لگایا گیا ہے تاکہ وہ یہاں پر آکے افتاری کر سکیں اور اس کے بعد کھانا کھا سکیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مشروب ہیں یہاں پر روح افضا کی شکل میں کہ اس کا بھی اتنا خاص طور پر اس کی صفائی کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ اس میں جو برف ہے برف بھی اس میں دھوکیں ڈالی جا رہی ہے اور جو یہ مشروب جہاں سے نکال نکال کر اور ڈالا جائے گا اس کی مدد تعداد سوری کہہ رہا ہوں کہ میں مقدار جب اس کی کم ہوگی اس کو زیادہ دوبارہ کرنے کے لیے واپس بھرنے کے لیے ریفل کرنے کے لیے اس میں سے نکال نکال کر اس کو اچھی طرح کور کر کے رکھا گیا ہوئے کہ اس میں کسی بھی قسم کا ڈسٹ پارٹیکل وغیرہ یا کوئی بھی اس کے اندر گندگی نہا جائے جی ناظرین یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو کھانے کا احتمام کیا گیا یہی پہ کھانا پکایا جاتا ہے تاکہ گرمہ گرم ان کو سرف بھی کیا جا سکے اور آج کے ان کا جو منیو میں نے پوچھا اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ دال کیمہ ہے روز کا منیو چینج ہوتا ہے ہر روز ایک الگ چیز بنا کے سرف کی جاتی ہے جی ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افتاری کی جو ہے نا تیاری شروع کر دی گئی ہے پلیٹس میں سرف کیا جا رہا ہے تاکہ آگے لوگوں کو دیا جائیں اس میں تربوز ہے کیلہ ہے اور خربوزہ ہے میں افتاری سرف کر دی جائے گی اور یہاں پہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد آتی ہے اور مجھے دیکھنے ہی لگ رہے کہ ایسی افتاری جو ہم گھر پہ بیٹھ کے مزے سے کرتے ہیں فیملی کے ساتھ بلکل ویسی افتاری یہاں پہ تیار کی جا رہی ہے جی ناظرین یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گرمہ گرم دال کیمہ بنایا جا رہا ہے یہاں پہ اس کو بناتے ہیں اور یہاں پہ تاکہ گرم گرم لوگوں کو سرف کیا جا سکے اور بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرم گرم روٹیاں بھی ابھی لگا کیونکہ افتاری میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تو ابھی سے تمام چیزیں لوگوں کو سرف کرنے کے لئے تیار کر رہے ہیں جی بلکل ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں افتاری کے انتظامات مکمل کر دیں گے خواتین کے لئے خاص طور پہ الگ سے دسترخان کا انتظام کیا گیا اور یہاں پہ تمام خواتین ابھی بیٹھ چکے اور ابھی کچھ ہی دیر میں افتاری بھی سرف ہونے والی ہے ایک چیز جو یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی سب سے بزے کی وہ یہ ہے کہ خواتین بھی کیونکہ یہاں پہ خاصی بڑی تعداد میں موجود ہوتی ہیں تو ان کے لئے خاص طور پہ الگ سے احتمام کیا گیا ہے جو کہ یہاں پہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ آتی ہیں اٹنڈنٹس ہوتی ہیں ان کو بھی افتاری کے لئے یہاں پہ اچھا انتظام کی ہے کہ ابھی یہ تقریباً یہاں پہ اچھی خاصی تعداد ہے خواتین کی اور ان کو بھی افتاری سرف ہونے والی ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام میجر بشیر ہے سر مجھے بتائیے کہ یہاں پہ ماشاء اللہ سے اتنا بڑا افتار دسترخان سے جایا جاتا ہے جس کے بعد کھانا بھی دیا جاتا ہے تو کیا یہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں اور آپ کتنے سال اسے کرتے آ رہے ہیں یہ پچھلے سال ہم نے شروع کیا جاتا یہ بان یہ بسیقلی جی یہ ٹرسٹ ایک بہت اسلام ویلفر ٹرسٹ کراچی میں انہوں نے ہمیں تھیم دیا تھا اور انہوں نے ہمیں یہ گاڑی بیجی اور انہوں نے کہا یہ کام آپ کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت تو پھر اس میں سارے ولنٹیرز ہیں یہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں یہ سارے ولنٹیرز ہیں اور اس میں ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو مخیر ازراعات ہیں وہ اس میں ہمیں تامن کرتے ہیں یہ کھیٹونگ والی میں کھاناں تلا رہے ہیں یہ سارے ساتھ ہی مل کے ہم اس جو تھیم ہے اس کو آگے لے کے جا لیں اور اس میں میکسیمم جو ہے بھی ہم ہزار سے بارہ سو تک لوگ جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں اور یہ سارے ولنٹیرز ہیں روز یہاں پہ تقریباً کتنے لوگ ہزار سے بارہ سو لوگ روز افتاری کرتے اور کھانا کھانا ہزار سے بارہ سو تک ہوتا ہے اور جو کھانا بچ جاتا ہے پھر جو ضرورت مند لوگ ہیں ہم ان کو کچھ لوگ ہیں جن کو ہم گھروں میں بھی جاک دے دیتے ہیں ہمارے پاس گاڑی ہے اپنے بلنٹیرز ہیں اس گاڑی میں ہم کھانا جو ہے لوگوں تک پچھ آ دیتے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پہ جتنے بھی لوگ افتار کے لیے آئے تھے وہ افتار کا وقت ہو گیا اور انہوں نے افتاری کر لیا اب مغیب کن ازان کا وقت ہو رہا ہے تو نماز کے لیے صفبندی کی جا رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندھیرہ بھی ہو گیا تو جی شہریار کیسے آپ نے اس افتاری کو انجوائے کے آج یہ میں تو سب سے پہلے انسا آپ کو یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انتظام کیا گیا تھا ماشاءاللہ ہر ایک چیز اتنی اچھی تھی اور اتنا امدہ تھی کہ پتہ لگ رہا تھا کہ دل سے احتمام کیا گیا کوئی فرمالٹی پوری نہیں کی گئی اور کسی بھی قسم کا یہ ہی نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی مسئلہ ہے کوئی چیز کی کمی پڑی ہو ہر چیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے کیار کی گئی تھی اور ایکسٹر اور نیری بے سے کیار کی گئی تھی اور ہر چیز ایکسٹر موجود تھی یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی ایفن کہ لاس منٹ تک بھی کوئی جو بندہ آرہا تھا اس کو بیٹھنے کی پروپر جگہ کھانے کو پروپر کھانا پھل اور پکوڑے اور پروپر کھانا وغیرہ سرف کیا جا رہا تھا کیا بولنگی آپ اس پر مجھے تو بہت مزہ آیا کیونکہ میں نے پہلی تفاقہ بھی ایسی جگہ پہ افتاری کیا میں نے بہت زیادہ اس کو انجائے کیا تو یہ دستان یہاں پہ پیمز کے باہر ہیلی پیٹ پہ لگایا جاتا ہے ہر روز لگایا جاتا ہے تو یہاں پہ اس طرح کے لوگ جو کہ اپورڈ نہیں کرسکے وہ ہر وقت ہر حاصل عام کیلئے تو کوئی بھی آکے یہاں پہ افتار کر سکتا ہے کھانا کھا سکتا ہے اسے کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا ہرگز منت بھولئے گا دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی اللہ حافظ موسیقی